کھانے کے فوری بعد نہانے سے فالچ کا اندیشہ ہوتا ہے مولی کو رات کے وقت کھانے سے سخت پرہیز کریں کیونکہ اسے حضم کرنا مشکل ہوتا ہے گرم دودھ کے فوراں بعد پانی پینے سے خانسی لگ جاتی ہے چنے اور جو کا آٹا ملا کر روٹی پکانے سے شوگر کنٹرول رہتی ہے مسلسل اور بہت زیادہ پیاس کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ سکتی ہیں نیند نہ آتی ہو تو سونے سے پہلے پوں کے طلبوں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور دو چمس شہد کھا لیں آم اور لسورے کا اجار کھانے کے بعد پانی پینے سے نزلہ، ذکام اور خانسی کا سخت اندیشہ ہوتا ہے ساگ پکانے سے قبل اگر اسے کھولتے پانی میں اُبال لیا جائے تو لذت بڑھ جاتی ہے رات سونے سے قبل کمرے میں نیلے رنگ کا بلب جلائیں ایسا کرنے سے مچھر کمرے میں نہیں آتے روٹی پکا کر روٹی کے برطن میں ایک ادد ادرک کا ٹکرا رکھنے تو روٹی سارا دن نرم اور تازہ رہے گی چائے اور دہی ایک ساتھ نہیں کھانا چاہیے جب جے دونوں پیٹ میں ایک ساتھ ملتی ہیں تو نظامی حازمہ کو سست کر دیتی ہیں ذکام کے خاتمے کے لیے تھوڑی سی چینی دہکتے ہوئے کوئلوں پر ڈال کر اس کا دھوہ سوں گے سونے سے پہلے پھل نہیں کھانا چاہیے انہیں کھانے کا یہ سب سے برا وقت ہے کیونکہ اس سے شوگر لیول بڑھ سکتا ہے اور یہ حالت آپ کو پوری رات جگاتی رہے گی لیکن اگر آپ دن کے آگاز میں پھل کھاتے ہیں تو آپ پورا دن ایکٹیو اور فریش رہیں گے کان میں اچانک درد ہو جائے تو پون کی چھوٹی انگری کا مساج کرنے سے کافی حد تک آرام آ جاتا ہے منگفلی کھانے کے بعد پانی پینے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس کے نتیجے میں خانسی اور گلے میں خارش ہو سکتی ہے گوشت اور دودھ ایک ساتھ ہرگیز استعمال نہ کریں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے اگر تھوڑے سے کام سے تھکن ہو جاتی ہے تو منکہ یا کشمش استعمال کریں صبح سورے نکلنے سے پہلے ایک چھٹکی کچھے چاول ہانک لینے سے جگر مضبوط ہوتا ہے کیلے کا شیک بے حد پسند کیا جاتا ہے لیکن طبی تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کیلہ اور دودھ ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے اگر مہواری کے دنوں میں پیٹ اور ٹانگوں میں درد ہوتا ہے تو نیم کے پتے اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے آرام آ جاتا ہے انڈے اور کیلے ایک ساتھ کھانے کی عادت جسم کے لیے نہایت نقصاندہ ثابت ہو سکتی ہے کوئی بھی چیز تلتے ہوئے کڑاہی میں دو یا تین بوند لیمو کے رس کی ڈالنے تو تیل تلی ہوئی چیز میں کم جذب ہوگا بگلوں میں پسینے کی شدد میں کمی کے لیے نہانے کے بعد بگل میں پھٹکڑی کا ایک ٹکڑا پھیر لیں اور پھر وہاں پانی بہائیں مسئلہ دور ہو جائے گا بعض اوقات گوشت جلدی پکتا نہیں اس کے لیے اس میں لیسن کی درمیانی والی ایک دو ڈنڈیا ہنڈیا میں ڈال دیں گوشت آسانی سے پک جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور نیکس ٹائم کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ